تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے انگلینڈ کے ویزے کے بارے میں کہ جو لوگ ویزیٹ ویزے کے اوپر انگلینڈ جانا چاہتے ہیں وہ کیسے اپنا انگلینڈ کا ویزے اپلائے کر سکتے ہیں کیسے وہ اپنی فائل تیار کر سکتے ہیں کہ ان کو ریجیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے تو انگلینڈ جانے کے لیے انگلینڈ کا ویزے اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہو انگلینڈ کا ویزے اپلائے کرنا بہت مشکل ہے مل سکتا ہے لیکن مشکل ہے پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریجیکشن نہ ہو تو بہت سار ایسے ٹیول فری کنٹری ہیں جہاں پہ آپ اپنا ویزے اپلائے کر سکتے ہیں آہ اور آہ سوری بہت سار ایسے ویزے فری کنٹری ہیں جہاں پہ آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ نے انگلینڈ کا ویزا اپلائی کریں گے تو ویزا آفیسر کو بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ شاید ٹریولر ہے اس نے اتنی جگہوں پہ پہلے ویزٹ کیا ہے تو وہ آپ کو ویزا اپروف کر دیتا ہے تو چلیں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ کو کن چیزوں کا خیال لگنا چاہیے ایک تو ہو گئی آپ کی ٹریول ہسٹری آپ کی ٹریول ہسٹری ہو تو وہ آپ کو ویزا آرام سے دے دیتا ہے دوسرا سب سے مین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ اب بینک سٹیٹمنٹ جو ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے پیسے لے کے دالے بینک میں اور وہ ہیں اکاؤنٹ کے اندر اور چھے مہینے کا ایسی آپ نے سٹیٹمنٹ پرنٹ کیا اور ان کو دے دیا اب اس میں نہ پیسے آ رہے ہیں نہ اس میں سے جا رہے ہیں تو جب ویزا آفیسر وہ دیکھتا وہ دیکھ کے فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ مطلب یہ اکاؤنٹ یوز نہیں ہو رہا اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی نائن آوٹ کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شاید پیسے کسی سے لیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں دالیں ان کے اپنے نہیں ہیں تو اس پہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہو جس میں اگر آپ امپلائے ہیں تو آپ کی سیلری آ رہی ہو تو اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں تو اگر آپ کہ اس میں پیسے آ رہے ہیں اور آپ ان میں سے منتلی اپنے ایکسپنسز کے پیسے نکال رہے ہیں کہیں آپ گروسری میں جا رہے ہیں کہیں سپر مارکٹ میں جا رہے ہیں وہاں پہ نے اپنے کارڈ سویپ کیا اس میں ٹرانزیکشن لکھی آ جاتی ہے کہ یہ پیسے اتنے پیسے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹکٹ ہوئے یا کیش ویڈرول آ جاتا ہے تو اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جنون اکاؤنٹ ہے اور یہ جو پیسے ہیں وہ اس کے اپنے ہی ہوں گے اور جنون ہوں گے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا یہ کہ اب آپ کی جتنی سیلری ہے اس حساب سے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ کچھ حد تک جو ہے وہ میچ کرنا چاہیے فر اگزامپل جب آپ انگرینڈ کا ویزا اپلائے کریں گے تو اس کے اندر آپ سے سوال کیے جائیں گے آپ سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی انکم کتنی ہے پھر ایک دو سوال کے بعد وہ آپ سے دوسرا سوال کریں گے کہ آپ کا ایکسپینس کتنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آپ سے ایک اور سوال کریں گے کہ آپ کی اس کے علاوہ کوئی ارننگ ہے یا نہیں یا کوئی سیونگ ہے یا کوئی ارننگ ہے یعنی وہ آپ سے پھر یہ پوچھیں گے اور پھر آپ اس کا جواب دیں گے اور پھر وہ ان سب چیزوں کو آپ اس میں کمبائن کر کے دیکھیں گے کہ اچھا اس نے بتایا اس کی انکم اتنی ہے اس نے بتایا اس کا خرچہ اتنا ہے پر اکاؤن میں تو اس کے اتنے پیسے پڑھیں اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی اور کوئی source of انکم نہیں ہے تو اتنے پیسے آئے کہاں سے تو اس سے پھر اس کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ اکاؤن میں جتنے بھی پیسے ہوں آپ کے وہ ایک ریزنیبل امان بنتی ہو اگر آپ کے اکاؤن میں پیسے کم ہیں مطلب اتنے زیادہ نہیں ہے تو بھی آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں بس شرط ہی ہے کہ آپ نے ان سے سچ بولا کچھ جھوٹ نہیں بولا تو یہ ایک بڑی چیز تھی بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا باقی آپ لوگ کریں اپنا ویزا اپلا ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو ضرور ملے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو بتا کے مجھے سپورٹ ملتی تھے شکریہ